ہلو ایوپارول میں ہوں پارول اور میرے یوٹیوب چینل بی کالر فول میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سکن انڈر ٹون کیا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے آپ کیسے اپنے کپڑوں کے کالر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کاؤسمائٹکس کو جم سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے آن لائن کوئی ڈریس مموائی ہو یا مارکل سے کوئی سوٹ یا لیفت دکھریتی ہو آپ کو دکان میں تو وہ بہت اچھی لگی ہو اس کا کالر بہت اچھا لگا ہو لیکن جب آپ نے گھر آکے اسے ٹرائے کیا تو آپ کو وہ اپنے اوپر اچھا نہ لگا ہو اس کا کالر آپ کو سوٹ نہیں کیا چاہے آپ نے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ کریتی ہو یہ آپ نے دیکھا ہوگی آپ کا اور آپ کے دوست کا جو سکن کالر ہے وہ بلکل سیم ہے اور آپ دونوں ایک ہی کالر کا ڈریس بہنتے ہو یا شرٹ بہنتے ہو لیکن آپ کے دوست پر وہ شرٹ بہت اچھی لگتی ہے اس کا رنگ بہت نکھر کے آتا ہے لیکن آپ کے اوپر وہی سین کالر جو ہے جو اس نے پہنا ہے وہ بلکل اچھا نہیں لگتا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا ریزن ہے سکن آنڈر ٹون سکن آنڈر ٹون کیا ہے ایک ہوتا ہے سکن ٹون اور ایک ہوتا ہے سکن آنڈر ٹون سکن ٹون آپ کی دوچہ کا اوپری رنگ ہے یعنی آپ کی سکن کا کلر جیسے کی گورا ساملا کالا یہ آپ کی دوچہ کی پگمنٹیشن سے تیہ ہوتا ہے سکن آنڈر ٹون آپ کی دوچہ کی سب سے نیچلی لیئر کا کلر ہوتا ہے یہ سکن کے نیچے سے چھلکتا ہے آپ کا سکن ٹون یعنی کی آپ کی دوچہ کا رنگ دھوپ یا موسم سے پربھاویت ہو سکتا ہے لیکن آنڈر ٹون نہیں پدلتا وہ سیم رہتا ہے جنرلی آنڈر ٹون تین طرح کے ہوتے ہیں وارم، کھول، نیوٹرل وارم آنڈر ٹون ہوتے ہیں پیچ، ییلو، کولڈن ییلو کھول آنڈر ٹون ہوتے ہیں پینک، ریڈ اور بلویش نیوٹرل آنڈر ٹون میں آپ کو پینکش، ریڈ، ییلو، بلویش یہ نہیں دکھائی دیتا وہ آپ کی سکن کے کلر جیسا ہی ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پینکش، پیچ، گولڈن، ییلو یہ سب کیا ہے چلیے سمجھتے ہیں اگر ہم گورے رنگ کی بات کریں تو گورا رنگ بھی الگ-لگ طرح کا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورے لوگوں کا کچھ گورے لوگوں کا جو چہرہ ہوتا ہے یا ان کے جو گال ہوتے ہیں وہ نیچرلی لال ہوتے ہیں ان کے چہرہ پینکش سا ہوتا ہے اور کچھ گورے لوگوں کا چہرہ پیلا ہوتا ہے اور وہ گورے تو ہوتے ہیں پر ان کے چہرے پر ایک یلوشنس سا ہوتی ہے یا بلوشنس سا ہوتی ہے تو یہ جو پیچ یا پینکش رنگ ہے یا یہ لالیما ہے یا یہ یلوشنس جو ان کے گورے رنگ میں جھلگتی ہے اسے ہم انڈر ٹون کہتے ہیں جن کا رنگ گہرا ہوتا ہے ان میں یلوش براؤن یا ریڈ براؤن جیادہ جھلگتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا انڈر ٹون کیا ہے اپنا انڈر ٹون جاننے کے لیے آپ کو کرنے ہوں گے سمپل سیٹس جو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اپنی نسوں کے رنگ کو چانچیں آپ نیچرل لائٹ میں جا کر اپنے کلائی کے اندر کی سائیڈ پر نسوں کے رنگ کو دیکھیں اگر آپ کی نسوں کا رنگ گرین ہے تو آپ وام انڈر ٹون والے ہیں اگر آپ کی نسے بلو یا پرپل ہیں اور اگر آپ کی نسوں کا رنگ ان دونوں کے بیچ آتا ہے یا آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کی نسے بلو ہیں پرپل ہیں یا گرین ہیں تو آپ نیچرل انڈر ٹون والے ہیں نیچرل کلائز بھی انڈر ٹون کو بتاتے ہیں آپ ایک وائٹ ٹاپ پہن لیں اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں اگر آپ کی دوچہ کا رنگ وائٹ کلائے کے ساتھ اوبر کر آتا ہے آپ پنکش دکھائی دیتے ہو تو آپ کا کول انڈر ٹون ہے اگر آپ کی سکن یلوش یا ڈل دکھائی دیتی ہے تو آپ وارم انڈر ٹون والے ہیں نیچرل انڈر ٹون والوں پہ وائٹ کلائر بہت برائٹ لپ دیتا ہے جب آپ دوپ میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں تو آپ کی دوچہ جلتی ہے یا ٹین ہوتی ہے اگر آپ کو ازلی سن برن ہوتا ہے تو آپ کول انڈر ٹون والے ہیں اور اگر آپ کی سکن ٹین ہوتی ہے تو آپ وارم یا نیچر انڈر ٹون والے ہیں سلور پلاٹنم روز گول کول انڈر ٹون والوں کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹرڈیشنل گول جویلری آپ پر اچھی لگتے ہیں تو آپ وارم انڈر ٹون والے ہیں اگر آپ پر گولڈن اور سلور دونوں جویلریز اچھی لگتے ہیں تو آپ کا انڈر ٹون نیچرل ہو سکتا ہے اگر آپ پر بیوھر پلھر گرین بیوھرین کلر چاہتے ہیں تو آپ کا انڈر ٹون Cool ہے اور اگر آپ پر پیچ یلوھر ریڈ اورنج یلوھر آرنج یہ چاہتے ہیں تو آپ کا انڈر ٹون warm ہے اور اگر آپ پر سارے کلرidal چاہتے ہیں تو آپ کا انڈر ٹون نیچرل ہے اس کلر�� مثل یلو سے لیکے ریڈ والے تک سارے warm کلرز ہیں یہ کلرز warm انڈر ٹون والوں کو پہننے چاہے ہیں وائلٹ سے گرین یالو تک کول کلرز ہے تو یہ سارے کلرز کول انڈرٹون والوں کو پہننے چاہیے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وام انڈرٹون والے کول کلرز نہیں پہن سکتے اور کول انڈرٹون والے وام کلرز نہیں پہن سکتے آپ سب یہ کلرز پہن سکتے ہیں بات یہ کلرز آپ کی سکن انڈرٹون کے حساب سے آپ پر بیسٹ لگیں گے آپ کوئی بھی کلر پہن سکتے ہیں بس کچھ باتوں کا دھیان رکھ کر جیسے ریڈ کو وارمسٹ اور بلو کو کولیسٹ کلر مانا گیا ہے گرین ریڈ اور بلو کے پیچھ میں آتا ہے اب ایک ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ کیسے کلرز سلیکٹ کرنا ہے اگر کول انڈرٹون والا اورنج کلر پہننا چاہتا ہے تو اسے گرین کلر کے نیرس جو اورنج کلر ہوگا اسے پہننا چاہیے اس کلر پھلی میں اورنج کے تین کلرز ہیں یلو اورنج اورنج ریڈ اورنج تو یلو اورنج جو ہے وہ گرین کی طرف ہے اور ریڈ اورنج ریڈ کی طرف ہے تو اس کلر پھلی میں یا اگر آپ اورنج پہننا چاہتے ہیں تو اس کلر پھلی کے حساب سے ہمیں ریڈ اورنج کو سلیکٹ نہ کر کے یلو اورنج کو چوز کرنا چاہیے کیونکہ وہ گرین کی طرف جا رہا ہے کول انڈرٹون والاں کو پیور اورنج یا پھر ریڈ اورنج اوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ وارم ہے اگر وارم انڈرٹون والے بلیو کلر پہننا چاہتے ہیں تو انہیں گرین کے نیرس جو بلیو کلر ہے اسے پہننا چاہیے اور انہیں پیور بلیو یا بلیو والنج کو اوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ کول ہے میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا تھا کہ بھائٹ کول انڈرٹون والوں کو کمپلیمنٹ کرتا ہے تو اگر وارم انڈرٹون والے بھائٹ پہننا چاہتے ہیں تو وہ پیور بھائٹ کی جگہ آف وائٹ پہن سکتے ہیں تو بلیو ریڈ اور برین کو دماغ میں رکھتے ہوئے پریکٹس سے آپ کوئی بھی کلر پہن سکتے ہیں چاہے پھر آپ کا وارم انڈرٹون ہو یا کول انڈرٹون ہو اسی طرح ہمارے کاسمیٹکس میں بھی کول اور وارم شیئرز ہوتی ہیں آپ اپنے سکن انڈرٹون کے بیسز پر فانڈیشن آئیشیڈو لپس دیکھ یہ سب چوز کر سکتے ہیں وارم انڈرٹون والے وارم شیئرز اور کول انڈرٹون والے کول شیئرز چوز کریں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی کلر کو دیفرنٹ سکن ٹون والی لوگوں نے پہنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ان دونوں پہ اچھا لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا سکن ٹون ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کا سکن انڈرٹون سیم ہے آئی ہوپ اب آپ کو اپنے انڈرٹون پتہ لگ گیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ کو اپنے آوٹوٹس یا کاسماتکس اپنے سکن ٹون کے ساتھ ماجھ کر کے نہیں بلکہ اپنے انڈرٹون کو دھیان میں رکھ کر چننے چاہیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سو بی کلر فول لن کلتا ماجک لن تک کے لن بابای